ہمارا آج کا پروگرام سی پیک کے حوالے سے بھی ہے گو کے دو تین موضوعات ہیں ڈیم بھی زیر بحث رہے گا سی پیک کے اوپر جو متنازع بیان آیا فائننشل ٹائمز میں انٹرویو آیا رزاق داؤت صاحب کا جو کہ مشیر ہیں سنت اور تجارت کے اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ جو پاکستان چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے بی آر آئی جس کو کہتے ہیں اس کے تحت بیجنگ سے ہونے والے معاہدوں میں اپنے کردار یعنی پاکستان کے کردار پر نظر سانی پاکستان کرے وفاقی وزیر تجارت کا یہ جو انٹرویو تھا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی سابقہ حکومت نے انہوں نے الزام لگایا کہ پی ایم ایل این کی جو حکومتی اس نے بی آر آئے کے تحت پاک چین اقتصادی رہ داری کے منصوبوں کے معاہدوں میں اپنا ہون وقت نہیں کیا تھا یہ بھی کہا کہ چین سے درست طریقے سے معاملات جو ہیں تیہ نہیں کیے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے بہت کچھ کھو دیا یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے اور چینی کمپنیوں کو ٹیکس میں کافی چھوٹ ملی یہی وہ وجہ ہے جس کے بارے میں پاکستان سوچ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ پاکستانی کمپنیوں کو نقصان ہو سی پیک نے پاکستان کو قرض کا بوجھ نہیں دیا یہ بھی انہوں نے کہا اور اس کے بعد پھر اپنے انٹرویو میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک سال کے لیے تمام چیزوں کو یعنی یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو روک دینا چاہیے یا پھر شاید ہم سی پیک کے منصوبے کو مزید پانچ سال کے لیے بڑھا دیں یہ انٹرویو جو چھپا اس میں وفاقی وزیر خزانہ کی بھی سٹیٹمنٹس آئیں جس میں نے کہا کہ ایک ایسا منصوبہ آ رہا ہے جو اسلامباد کو آئیم ایف سے دور رکھے گا لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ چائنہ کی تزہیق ہو اور جو پاکستان ہے اسلامباد گزشتہ پان سال کے دوران سی پیک منصوبے میں ہونے والے معاہدوں پر نظر ثانی کرنے جا رہا ہے اس کا ایک پورا تناظر ہے اور تناظر اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے جب یہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے معاملات گھڑ بڑ چل رہے تھے اور ابھی بھی چل رہے ہیں کچھ بہت خوشنما چیزیں نہیں ہیں لیکن ایک سگنل جو ہے وہ ضرور دیا گیا پاکستان کو کہ آپ اس سی پیک کے اوپر جو قرضہ پاکستان آئیم ایف سے لے گا وہ چائنہ کو واپس کرے گا لہٰذا ہم اس کو پاکستان کو پیسے نہیں دیں گے یہ میسیجنگ ہوئی تھی یہ سگنل آیا تھا جس کے بعد پاکستان نے کچھ نظر ثانی کی بات کی جو اطلاعات ہیں اس حوالے سے اسی وجہ سے جیسی پومپیو صاحب گئے ہیں یہ اچانک جو دورہ تھا یہ وزیر خارجہ چائنہ کے وہ پاکستان آئے اور انہوں نے یہاں پہ میٹنگز کی اور خوشاند بات یہ ہے کہ چائنہ جو کہ پاکستان کا دیرینہ دوست ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ انیس ارب ڈالر جو کل پریس کانفرنس کی سرمایہ کاری پاکستان کی جو اتصادی شرع نمو تھی اس کی وجہ سے ایک سے دو فیصد اضافے کا باعث صرف پاکستان کے اندر جو چائنہ کی انویسمنٹ ہے وہ اس کا باعث بنی سترہ ہزار پاکستان میں ملازمتوں کے مواقعے جو ہیں وہ بھی پورے ہوئے اور آج بھی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی خواہشات ہیں اس کا چائنہ احترام کرنے کو تیار ہے یعنی اگر پاکستان نظر ثانی کرنا چاہ رہا ہے تو ایک سگنل جو ہے وہ چائنہ کے طرف سے بھی آیا ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں اور یہ بلکہ کل جو وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس تھی اس پر انہوں نے کہا کہ سی پیک کے مستقبل کے تعلق ہے تو ہم نے پاکستان کی خواہشات کا احترام کیا ہے اور اس سے اتفاق بھی کیا ہے کیا ہوگا اس کا مستقبل کیا پاکستان واقعی نظر ثانی کرے گا اور پھر تیسرے فریق کی بھی بات ہوئی ہے وہ تیسرے فریق کون ہے کیا وہ افغانستان ہے یا وہ ایران ہے اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے اور یہ تنازہ ہوا کیوں ہے کیا ہم دوبارہ امریکہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں جو کہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں یہ سوال ہم ضرور اٹھائیں گے ڈیم کے اوپر آج آرمی چیف نے ایک عرب 69 کروڑ روپے کی امداد بھی کی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میں خود اس کی نگہ بانی کروں گا شاید خاکان عباسی صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہے وہ کہتے ہیں کہ چندے سے ڈیم نہیں بنتے کیا ہوگا اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے اور پھر پارلیمانی کمیشن جو کہ بننا تھا اور اس سے بھی بڑی خبر پاناما ٹو کی تیاری ہے آصف زردائی صاحب کے خلاف جی آئی ٹی جو ہے اس نے بھی اپنا کام شروع کر دیا میں ساتھ رانہ تنویر روزین صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر ترین لوگوں میں سے سر بہت بہت شکریہ اور سابق وزیر بھی رہے ہیں دفاعی پیداوار کے لہٰذا ان سے بہتر کم لوگ ہیں جو کہ اس معاملے میں بات کریں گے سر بہت بہت شکریہ ہیں یہ وہی کانسل ہے جس کے بارے میں جو عاطف میاں والا معاملہ تھا اس کے اوپر اس کے رکن بھی ہیں اور پوچھیں گے ان سے کہ اقتصادیات کے حوالے سے سی پیک کی کیا ہے تو سٹی پی آئے کے چیمین بھی ہے سب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہے نبیل گبوہ صاحب پاکستان کی سیاست کا جانا مانا نام پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما ہے اور سینئر رہنما ہے اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے رانہ صاحب میں آپ کی اجازت سے ڈاکس صاحب سے شروع کر لو ڈاکس صاحب یہ کیا ہو رہا ہے کچھ ہمیں روشنی ڈالی ہے اس کے اوپر یہ سی پیک کے اوپر متنازع بیان اچانک آیا ہے گو کے وضاحت بھی آگئے رزاق داؤد صاحب کی کہ ان کو اس طرح سے انہوں نے بات نہیں کیا میرا نے کہل کہ وہ اس طریقے سے متنازع ہوگا سی پیک پہ اگر میں دیکھوں تو پچھلی حکومت پی ایم ایل این پی ٹی آئی پیپلز پارٹی تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے کہ سی پیک جو ہے وہ اس میں ٹرانسفارمیشنل پوٹینشل موجود ہے اور یہ پاکستان کی کانومی کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے جو میرے ذاتی خیال میں جو رزاق داؤد صاحب نے بات کی ہوگی وہ تین چیزوں پر بات کی ہوگی ایک تو یہ تھا کہ جو مشین جی کی ایمپورٹ جو ہو رہی ہے سی پیک پہ جب ہم نے دیکھے تھے اپنے ایمپورٹ بلز کی طرف اگر آپ دیکھیں انیلسیس کریں تو پاکستان کا جو بیلنس اف پیمنٹ آؤٹ ہوا اس میں بہت ساتھ تک کانٹریبیوشن جو ہے وہ سی پیک کی مشین ریلیٹڈ جو مشین ری ایمپورٹ ہے اس کا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جو پروجیکٹس آرڈی ڈیلے ہو گئے ہیں ان کی مشین ری کی ایمپورٹ کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے یہ نہیں کہ اس کو ایک سال کے لیے بین کر دیا جائے یعنی اس وقت حکومت جو ہے اس کو دیکھے دو طرح کے مسائل کا سامنا ہے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا اور جو بیلنس اف پیمنٹ ہے یعنی آپ کے پاس ڈالرز ختم ہوتے جا رہے ہیں اب ان دو کو روکنے کے لیے کچھ ایمپورٹس کو شاید انہوں نے سلو کرنے کی بات کی ہو دوسری جو انہوں نے بات کی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر میں ان کے جگہ ہوتا تو جو پیمنٹس چائنہ کا ہم نے دینی ہے ان میں تھوڑا سا ڈیفر کر دیا جائے اور اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے تاکہ بجائے اس کے چھے ماہ کے بعد کوئی پیمنٹ اگر ڈیو ہے تو اس کو کہا جائے کہ آپ سال یا دو سال کے بعد لے لی جائے اور تیسری جو ہے جو ارلی ہارویسٹ پروگرام تھا جو پہلے پانچ سالوں میں ہو گیا جس کا انرجی ایک بیسی کمپوننٹ تھا وہ پروگرام تھا سارا فنڈڈ جو لانگ ٹرم پلان جس کا ایک اخبار میں ایک دفعہ خاکہ بھی شائع ہوا تھا خورم حسین نے اس پہ لکھا بھی تھا لانگ ٹرم پلان جو ہے وہ ابھی تک اس کے لیے چائنہ نے کوئی پیسے کمٹ نہیں کیے نہ اس کے لیے کوئی پلیجز کی گئی ہیں تو پاکستان نے چائنہ کے ساتھ یہ چیز جو ہے اس کو ٹیبل پر رکھا ہوگا اچھا میں کوئی کلی پوچھ لوں کہ اس حکومت نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا تو صرف اس تناظر میں دیا ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرے گا میں رہا ہے یہ اسی تناظر میں ہے کیونکہ سی پیک کوئی ایسا متناظر اس وقت تک پروجیکٹ ہے اور امریکہ اس میں آئے گا امریکہ اس میں انوال بھی نہیں ہونا چاہے گا امریکہ اور چائنہ کی اس وقت اپنی ٹیرف پہ وار چل رہی ہے دیکھیں ٹرمپ نے جو اس پہ ڈوٹیز لگائی ہیں چائنیز امپورٹ پہ تو ٹرمپ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی ایسے پروجیکٹ میں امریکن جو ہیں وہ آ کے انویسٹ کر دیں کہ جس میں دوبارہ سے چائنہ کے ساتھ راگ صاحب آپ اگری کرتے ہیں راگ صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کرنا تھا پاکستان کو یہ اب نہیں تو کل ہوتا جو آج ہوا ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ بات درست ہے راگ صاحب کہ یہ پروفیشنل آدمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اپنے صاحب سے ٹھیک کر رہے ہوں گے سی پیک ایک ایسا ہمارا پروجیکٹ ہے جس پہ سارے جس طرح انو کا کنسنسز ہے سارے اور اس میں کوئی شک نہیں یہ لائف لائن ہے اور گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے اس کی ایکانومی کے لیے اس کے فیوچر کے لیے جو انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ جی مشینری کا انہوں نے کہا اس پہ ٹیکس نہیں کہا ہوگا میں آپ کا زیوم کر رہا ہوں کہا ہوگا ان کا انہوں نے کیسے بات کر دیا ہے کہ مشینری کے امپورٹ وہ کمپنیز کا رہی ہیں اس پہ ہمارے جو ریزیورز ہیں فانکشین کے وہ تو consequences ہی نہیں ہے اس پہ اگر ایک کمپنی آ رہی ہے ادھر تو وہ اپنی مشنری لے کے اس پہ ٹیکس کی ضرور چھوٹ دی گئی ہے کہ اس پہ کہا ہے کہ ٹیکس نہیں لیں گے اس کی امپورٹ پہ وہ مشنری اپنی لائے ہیں لائیں اور اس پہ تھوڑا جہاں سے کوئی بائیک آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ جو ڈیفیسٹ ہے ہمارا یا ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ بوجھ اس کا پلکل نہیں اگر امپورٹ باندھ کرنی ہے تو اور بہت ساری پھر اگر یہ بھی پذیوم کر لیا جائے اہم چیز ہے بجائے سے کہ مشنری کو ہم باندھ کریں ہمیں چاہیے جو لگیری آئیٹمز ہیں اگر ہم نے امپورٹ بیل ہم کم کم کرنا ہے ہم نے پرٹرولیوم آئل کا سب سے دو ارب پرٹرولیوم پرودکس کا سب سے خسارہ نہیں وہ خسارہ امپورٹ بیل کی بات کر رہے ہیں اسے کے اوپر اس کے اوپر تو دیکھنا وہ تو باہر نہیں اس میں چائنا تو ذرا ذمہ دار نہیں ہے لیکن اوورال کی بات کر رہے ہیں جو جو ایک تو اس کے دو دو پورشن ہیں ایک تو وہ ہے جو ادھر آکے انویسٹ کر رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر سے ادھر سے آ رہے ہیں ایک وہ ہے جو ہمیں کومنٹ آف چائنا جو ہے اس پہ کنٹیبیوٹ کر رہی ہے ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا انی لائز جو ہے نا صحیح طریقے سے اگر کریں گے تو یہ بات میرا نہیں خیال بات وہی ہے کہ امریکن کا ایک پریشر ہے کہ سی پیک کو سے نکلیں ختم کریں یا اس کو سلو کریں وہ جو سلو کرنے کیوں کہ اس کے پاہ پاہ دیکھیں وہ کھل امریکی تھی ٹینکس کے بھی جو آئے تھے اس سے زیادہ کے پریزیدن نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے نہیں کرے گا ان کو جب تک انہوں نے چائنا کو دینے پیاسے جو بھی ان کی اپنی پرسیپشن ہے یا پرسیپشن ہے ان کی لیکن وہ کلیر کٹ کھل ام کھل آئے ہیں کہ یہ امریکی پریشر گبولز آئے ہیں یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے اس میں انڈیا بھی شامل ہے اور یہ ایک لابی ہے جو سیپیک کے خلاف کامپڑی دیر سے کار رہی ہے اچھا یہ تو میں شبنی صاحب سے پوچھوں گی کہ اس لابی لابی کا شکار ہوگی ہے سیبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے ایمن ٹیروریزم یہاں ہوا بلوشتان میں ہوا ادھر 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 انہوں نے وہ تو ظاہر ہے وہ تو ایک ایک ناکام کرنے کے لیے وہ ایک لائن ان کی ایک ہے جو انہوں نے ڈاپٹ کی ہوئی ہے اور میں سبجتا ہوں شاید یہ ایستہ ایستہ اور یہ ٹائمنگ کیونکہ وزیر خارجہ کبھی اچانک آنا جو کہا جا رہا ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اچانک نہ ہو اس کیجول لو لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں ان کا آنا وہ یہ سارے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے تھا اور ظاہر ہے کہ پریشر تو بریقہ کی طرف سے ہے سیپیک کے اوپر دیگے میں ایکنومکلی کوئی بات نہیں کرنا میں جانتا ہوں کہ کیا ڈیپٹ ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے میں صرف یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس وقت یہ جو ٹینشن چل رہا ہے یہ امریکہ اور چائنا کا چل رہا ہے فور دی سیپیک اور امریکن شروع سے خوش نہیں تھے سیپیک کے حوالے سے ہمیں بھی خوش اتنا نہیں ہونا چاہیے تھے کہ ہم سمجھتے کہ ہماری لائف لائن ہے کیونکہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان کو کوئی فائدہ مل رہا ہے اگر فائدہ مل رہا ہے تو وہ چائنا کوئی مل رہا تھا میرے خیال میں پومپیو نے کچھ آفرز کر کے گیا ہے یہاں پر ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر آئی ایم ایف کے گزارہ کر لیں گے اور ہم پاکستان کو اس موجودہ صورت ریال سے نکال سکتے ہیں بغیر آئی ایم ایف کے مدد کے تو آئی تنک کہ گورمنٹ بھی اس کو ریالائز کر بیٹھی ہے اور کرنا پڑے گا جس طرح کی سیچویشن میں ہیں وہ اب یہ ہے کہ امریکنز بھی کچھ آفر کر رہے ہیں اور آپ اس کے فوراں بعد چینیز فوراں منسٹر کا آنا کے بھی ٹھیک ہے آپ لوگ کے جو ڈیمانڈز کیونکہ پچھلی گورمنٹ جو رانہ تنویس آپ کی گورمنٹ ہے اس میں اور اب اس گورمنٹ میں بڑا فرق ہے آپ کو پتہ ہے اس گورمنٹ میں یوٹن ایکسپرٹ منسٹر ایڈوائزر بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا یہ کنٹروبرشل بیانتا ہے اور فوراں واپس بھی لے لیا تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بیس بائیس دن کی حکومت میں ہم نے یہ چیزیں بڑی دیکھی ہیں کہ عمران خان کی جو کابینہ ہے یا اس کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یوٹن بڑی جلدی لے لیتے بہت جلدی پریشر میں آ جاتے ہیں دیکھیں ملک پریشر میں نہیں چلتا ہے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کیپٹن ایس ٹو لیڈ فران دا فرنٹ تو آپ کو آپ ڈیسیشن لیتے ہیں تو اس کو واپس لینا جو ہے نا وہ آپ کی جگہ سائی تھی مگر ان دیکھیں اپنی طرف سے تو اچھے فیصلے کی ٹھیک ہے آپ جیسے چودہ یوٹن میں اچھے فیصلے کون سے تھی یہ مجھے بتاتے ہیں آتیف میہ کی جو تھی اس پر جس طرح کا پریشر آیا آپ مجھے بتائیں آپ کی گرمنٹ ہوتی تو بھی اسی طرح پریشر آپ ٹویٹر کو سمجھتے ہیں پریشر عمران خان کہتا ہے کہ میں سوشل میڈیا میں بیٹھ کر میں نے کچھ ٹکٹس بدلے ہیں پریشر میرے اوپر اتنے آئے تھے یہ جو ٹویٹر ہوتا ہے نا آپ کو میں آج ایک بات بتاؤں ٹویٹر میں ستر فیصد لوگ جو ہوتے فیک جالی ہوتے ہیں چلے یعنی آپ کو لکھتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی کی گرمنٹ سل رہی ہے شیبنی صاحب یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سی پیک یہ بھی اگر اس کی نظر ہوا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں بیچ میں جیسے فرانس کے صدر کا معاملہ تھا وہ بھی سوشل میڈیا کی نظر ہوا کہ ان کے فون کال لی کے نہیں لی ابھی تک اطلاعات نہیں ہے کہ وہ دوبارہ فون آیا کے نہیں آیا پھر امریکہ کے بھی وہ الگ سے وضاحت آگئی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے جو ہم نے سٹیٹمنٹ دیا اور ابھی پھر یہ ایک نہیں کہا نہیں وہ بھی ٹویٹر میں تھا یہ یہ رزاق داؤت صاحب کا انٹرویو یہ کیوں انہوں نے انٹرویو دیا شکریہ آسما بات یہ ہے کہ مجھے تو ایک اس وقت ایک شیر فرا صاحب کا یاد آ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل حضبحال ہو لیکن کافی حضبحال ہے وہ یہ کہ ملا تھا ایک ہی گاہک ہم بھی کیا کرتے سو خود کو بیج دیا بے حساب سستے میں واہ واہ کیا بات ہے بات یہ جی کہ دیکھیں ہمارا ملک کا یہ علمیہ رائے کہ ہم نے جب بھی کسی جنگ میں شریک ہوئے ہم کسی بھی آہ کانفلیکٹ میں شریک ہوئے ہم نے اپنی ملکی انٹرسٹ کو کم دیکھا ہے ہمارے جو معایدے ہوئے ہمارے جتنے بھی ہمارے سلسلے ہیں مطلب ہے آپ ہزاروں لے لیں آپ ریک اور ڈیک کا ہو گیا یہ اور اس قسم کے ان کو سولیری صاحب کو زیادہ پتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی پرابلم کہاں سے شروع ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ جی میں تین سال سینٹ کی ایک آہ نوٹ سینٹ بٹ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی جس میں بارہ سینٹرز اور بارہ ایم این ایس تھے مختلف پارٹیز کے میں اس کا ممبر رہا تین سال اس دوران میں میں آپ یقین جانے آپ ریکارڈ نکالوا لیں آپ جنرلسٹ ہیں آپ ریکارڈ نکالوا لیں کہ شبلی فراز نے کتنی دفعہ بعض اوقات پولائٹ لی اور پھر ایک سٹیج ایسی آگئی تھی کہ کافی روڈ لی ایسان اقبال صاحب سے جو پلاننگ کمیشن کے وہ تھے منسٹر تھے مشاہد حسین میں آپ کو بتاؤں کہ میں اتنا ہی اگنورنٹ تین سال کے بعد سی پیک پروجیک کے بارے میں تھا جتنا کے تین سال پہلے تھا پاکستان کی عوام پاکستان کا میڈیا تھا بلکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن تو کیا گیا اور بلکہ اس کے خلاف بات کرنا بلاسفیمی تصور کیا جاتا تھا بلکل ملک سے غداری ملک سے دشمنی وغیرہ وغیرہ کی فتوے جاری کرتے تھے اس کے بعد یہ ہوا کہ جب دیکھیں ہمارا جب ایک چیز غلط نہیں ہو تو آپ اس کو مانگیں ہمارا رائٹ ہے ہمیں عوام نے یہ منڈیٹ دیا ہوا ہے اور یہ جو تھے لارڈ اف رسپیکٹ یہ جو تھے یہ بھی عوام کے رمائندے تھے لیکن پرابلم یہ تھا کہ یہ انہوں نے اب مثلا جے سی سی کی میٹنگز جس میں کہ منٹس ہر چیز جو ہے تو وہ بریک ڈاؤن دیا ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں پر فیصلے ہوتے ہیں کیا کیا ڈیسائیڈ پائے ہیں آپ یقین کریں کہ یہ نہیں ادھر پورے سالوں لگ گئے کتنے جنرلیس تھے جو اس پر لگتا رہے کتنا وہ انہوں نے بتا ہے نہیں I don't know for what reason پہلی بات تو یہ یعنی ٹرازپیرنٹ نہیں ٹھیکنڈ چیز یہ ہے جی کہ دیکھیں اب یہ جو جنریشن یہ جو پروجیکٹس جتنے بھی لگے ہیں ٹھیک اس میں ٹو تھرٹی بلین کریکٹ میں سولری صاحب اگر آ 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 سوائے ایک جو مٹیاری لاہور مٹیاری فیصل آباد یہ جو ہے نا انٹی ڈی سی کی جو لائن جو بشنی تھی وہ بھی دو اشاریہ چار عرب کی پہلے ہوئی اور پھر اس کو بھلا کرے کچھ لوگوں کا کچھ اداروں میں انہوں نے اس کو ری نیگوشیڈ کروا کے ایک اشاریہ چھے بلین پہ لے آئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک جو ہے نا سکیوٹ قسم کی ایک پلاننگ تھی یا پلاننگ ہے کہ آپ جنریشن پہ تو آپ توجہ دے رہے ہیں فلی لیکن آپ نہ ٹرانسویشن پہ توجہ دے رہے ہیں اور نہ آپ دسٹیبوشن پہ توجہ دے رہے ہیں ریزولٹنٹ ماشاءاللہ ایک اشاریہ دو خرب کا ہمیں وراثت میں ملا ہے سرکولر ڈیٹ بلکل ایزائٹلی تو ہمارا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پیپس پارٹی کو بھی ملا اور یہ سب کو ملتا خیر بڑھتا چلا جانا ہے یعنی پیپس پارٹی کے گورنمنٹ میں دو خرب کا کسی ایک حکومت کے نہیں جو پچھرے دو دانیوں کو آپ دیکھ لیں تو کوئی بھی ڈیم کے لیے اس سے سیریس نہیں ہوتا تھا کہ اس کا فیتہ کون کٹے گا تب تک حکومت جا چکی ہوتی ہے آچھا یہ یہ ران سب بسے لیکن ہر حکومت میرا خیال ہے کہ کوشش کرتی رہی بھاشا کے لیے خاص کر کے گلانی صاحب سے لے کے میاں صاحب اور پھر اس کے بعد سبھی خاکان بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چندے سے ڈیم نہیں بنتے لیکن پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تو یہ سیاست پچھر ہوئی فیتے والی بات یا نبیل صاحب نے یہ میرا حال ہے کوئی اس لیول پہ کبھی بھی نہیں سوچا گیا آچھا کہ کوئی فیتہ کون کٹے گا کہ بہت سارے پروڈیس ہیں میکا پروڈیس جو بعد میں کمپلیٹ ہوئے ابھی یہ لاہور کراچی موٹر وے ابھی کتیس مہی تک ہماری کوشش تھی کہ اس کی اپننگ ہو جائے ابھی ہوگی تو فیتہ یہ کٹیں گے جائیں گے افتہ کریں گے جس لیول پرائیم میسٹر جائے یا جو بھی جائے بے شمار میکا پروڈیس ہیں کس نے اسلامباد ائرپورٹ شروع کیا کس نے اس کو افتتہ کیا یہ یہ سٹوری نہیں ہوتی یہ لاہور کا جو آپ کیا آپ سیمبولک تھا جس نے کیا ہوتا لوگوں پتہ ہوتا ہوتا ہے کس کی جس طرح سی پیک سی پیک کا جو سب سے پہلے کنسپٹ تھا وہ پیوز پارٹی کے دور میں جب زرداری صاحب شٹلنگ بیٹوین بیجنگ اینڈ اسلامباد تو یہ بات تو میں نہیں سمجھ تھا یہ ایسی ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ چندہ ملنا چاہیے اگر مل سکتا ہے اتنا یہ بہت بڑا پروڈیٹ ہے جس طرح چودہ پندرہ بلین کا یہ پروڈیٹس ہے ڈالر کا تو میں نہیں سمجھ تھا کہ اس طرح یہ جس طرح ایک یا دو بلین کی بات کرتے ہیں ایکویٹی کی بات کرتے ہیں سیریس نیس اس میں تھی ایک سو ارب جو روپیز ہم نے اس پہ دیئے اس کی لینڈ اکوزیشن ٹوٹل کی ہے اور اتنا مشکل یہ کام تھا ایف ڈاک صاحب اگر مجھے اس کا ٹرین ایسے بلکل لینڈ اکوزیشن بڑے ہم لگے رہے اس پہ کہ کس طرح یہ سارے یہ وہ ساری ہو گئی ہے اس کو لینڈ اکوزیشن ہو گیا اب اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو ہمارا جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ اس کے دو پورشن ہے ایک جنریشن بجلی کی جنریشن کا ففٹی پرشن وہ ساتھ ساڑھے ساتھ کا وہ ہے ساتھ بلین کا یہ تھا جو ڈیم کا ہے ٹھیک تو اس پہ یہ تھا کہ ڈیم ہم کسی طریقے سے بنا لیں جیسے چائنہ فائنلی یہ بات ہی کر رہے ہیں جو ورڈ کے جو ورڈ بینک یا دوسرے جہاں دارے ہیں وہ نہیں اس پہ کر رہے ہیں صحیح چائنہ نے اسے ہمارے ساتھ انہیں پاسو کا سارا انہیں نہیں انہوں نے ایگری کر لیا کو یہ ایک دفعہ ڈیم بن جائے تو جو جنریشن کا مسئلہ تھا وہ آئی بی پیز وہ اس پیٹر کافی ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ بڑے ہی ہے آہ آہ سستہ ترین بجلی جہاں سے پیدا ہوں وہ بڑا وائبل تھا آئی بی پیز کا اچھا لیکن شمیل صاحب بکل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے پیسے یہ کام شروع ہے جیسے زیادہ کیا اچھی بات ہے لیکن لیکن میں ایک صرف ایک سنٹینس کرنا کہ یہ ڈاکسہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے آدھ بیٹھے ہوئے ہیں شمیلی فراد ہم مانگنا شروع کر دیں گے ہم کام کرنے ہی چھوڑ دیں گے ان کو انوالف کیا ہے اس کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چندے پہ کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے وہ تحقیر ہے ان کے ایک لیکن شمیل صاحب ایک اس پہ پرابلم ہے جتنے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے اس سے بڑا ڈسکریڈٹ کرنے کی اس کیمپین کو کچھ مصلا شاید خان جو امریکہ میں رہتے ہیں پاکستان بڑے امیرہ ان کا جیسے آیا پھر جو ہمیں دیکھا یہ تو ہوتا ہے ہمیں نہیں ہمیں دیکھیں یہ چیزیں ہمیں ڈسٹریکٹ نہیں کریں گی کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا نہیں کہہ رہا ہم نے ایک ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اس کو کریں گے یہ پیسے جتنے بھی جمع ہوتے ہیں جتنے بھی عرصے میں اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ یہ کنٹینیوز پروسس ہے خان صاحب نے انگیج کیا ہے ایکسپیٹریٹ کمیونٹی کو جو کہ محبوطن پاکستانی ہے اور یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے جس طرح کہ میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح گبول صاحب نے بات کی ہے کہ جس طرح انہوں نے پورے اس کانسپ کو سمو دیا ہے کہ خان صاحب میں لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اصل چیز ہوتی ہے ٹرسٹ کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیسہ کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گا یہ جس مقصد کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے وہ اسی پہ ہی لگے گا دیکھیں نا پھر تو خان صاحب کے اقتدار میں آنے کا مقصد بھی مطلب پورا ہو جائے گا کہ پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ پاکستان میں اسے مدد لے کے پاکستان کو دیں گے تو آپ بار بار ایک پریشر کی بات کر رہے گے جی وہ پریشر میں بڑی یہ یہ کیا بات ہوئی مجھے ایک اچھا کام کر رہے آپ ساتھی کہہ رہے گا نہیں پریشر میں آجاتے ہیں میں نے پریشر اس حوال ڈیم کے حالے سے تو نہیں کیا بلکہ اب تو سپورٹ کر کریں گے یا نہیں میں 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 دیکھیں ایک ازرائی تفنن جواب جواب چاہیے آپ سے میں شروعات جس نے کیا نا کریڈٹ اس کو ملا چیف جسس صاحب چیف جسس صاحب نے شروعات کیا ہے وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں آہ لوگوں کو اس پہ بھی اتراز ہے کہ وہ ہسپتالوں میں ریٹ کیوں کر رہے ہیں لیکن آہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کام حکمرانوں کا ہے جی آئی ٹی بھی بنا دی انہوں نے جی آئی ٹی میں اس میں مزید خوش نہیں کہا ہوا کیونکہ مجھے دونوں طرح سے ڈنڈے لگتے ہیں سمجھے نا اگر میں نے شہد کو شہد نہیں بولا اور اس کو پھر کچھ اور بول دیا تو اس پہ بھی ڈنڈ آئے گا اور شہد کس طرح آپ کو یہ بھی ایک جو کہا ہے کہ امریکن نے کہا ہے کہ شہد کو کس طرح وائٹ کرتے اس کو ایکسپیرمنٹ کے لیے جو ہے نا کوئی پاکستان میں بھیجنا چاہیے وہ پاکستان میں یہ کام ہو سکتا ہے تو یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے شروعات کی ہے اور ہم بالکل شہد کی بھی اور اس کی بھی اور پانے کی بھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد باشر ڈیم کے باہر جو ہے ایک جھومپڑی میں بیٹھ جاؤں گا اپنی پتہ کہ وہ اکیلے بیٹھیں گے یا اپنے ساتھ ایتو خان صاحب نے کہا ہے میں بھی کیر کروں گا میں اپنی نگرانی میں بننا ہوں گا اپنے ساتھ کن کو لے کر جائیں گا رابطانوی صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں جہاں تک کہ ڈیم کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے دیکھیں یہ پولٹیکل اس سے بالتر ہوگی ہے اس سے کوئی شباب کوئی ہوگی ہے اس سے کوئی شباب ملکل اس کے اوپر کنسنسس ہے اور یہ وقت کی اہلی ہے اس لیے آپ اس پر یقین کرلیں کہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا لیکن میں بران خان کو ایک بات ضرور شبلی صاحب کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ٹویٹر کے پریشر میں نہیں آیا کریں سوشل میڈیا مطلب اور سوشل میڈیا ہے ٹویٹر اور کیا ہے فیس بک پہ آج کل کوئی نہیں دیکھتا ہے فیس بک پہ ایڈ دا فرینڈ آپ کے نام پہ کسی نے بیجا ملے گا اس میں نے بیجا بعد میں پر چلے کوئی لڑکا نکل گیا سمجھے نا وہ آمد میر شرارت کر رہا تھا مجھ سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پریشر میں نہیں آنا چاہیے یہ چودہ میں نے ابھی آپ کو لکھو آئے تھے میں نے کہ یہ جو یوٹنز ہوتے ہیں نا پریشر میں آکے لوگوں کہنے پر اب آپ وہ محمد میر سمرو پرائیم منسٹر رہا ہے پریزیڈن رہا ہے چیئرمنٹ سینٹ رہا ہے پر نے کس کس عوضے پر اس کو سٹیٹ منسٹر کا عوضہ دے دی ہے اس نے کہا ہے مجھے لینا ہی نہیں ہے سٹیٹ منسٹر دارا دیں گے پھر اس نے کہا ہے آج یہ تو چلتی رہتی ہے چھوٹی چھوٹی بائیس دن میں بہت چیز زاری چیزیں چل رہی ہیں ابھی تو آپ کو پانچ سال گزارنا ہے اور پانچ سال میں کس طرح برداشت کریں گے دیکھیں آسمان یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ یوٹن کہنا جب کوئی اور کوئی آرگومنٹ ملتا نہیں دیکھیں یوٹن بات نہیں ہے کہ جب آپ اپنا آپ کو جو فیصلہ ہو آپ کو جو حدف ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کے راستے میں ایک دیوار آگئی ہے یہ راستے میں کھڑے ہو گئے آپ جی سرڈک کے سینٹر میں کھڑے ہو گئے نہیں جی یہ تو میں نے چونکہ ڈیوارٹ نہیں کرنا میں کھڑے ہی رہوں گا بے شک اوپر سے بس گزر جائے تو یہ سٹریجی میں اس میں آپ کو ایجسمنٹس کرنی پڑتی ہیں گراؤنڈ ریالیٹی اگر وہ بھی واپس آ جائے تو بے خیالہ کوئی کتنے ٹریلینز کرب کتنے کھڑے ہیں جو کہ کرزے ماف ہوئے ہیں بائیس کھڑے ہیں یارہ کھڑے ہیں آپ نے یہ سو جو لسٹ بنایا ہے نا سو لوگوں کے جنہوں نے پیسے دیئے پیسے دیئے یہ سو کے سو اگر اپنے میں کہہ رہا ہوں صرف آپ دوسرے ملک چھوڑ دیں آپ یقین کریں ڈھائی ہزار سے زیادہ بیروکریٹ پولیٹیشن ہیں یہ بات دوسرے لیکن پیسے پیسے لگائیں وہ صرف آپ لے کر آئیں آپ ایک عرض محفو جائیں گے جو بات ہے نا نبیل صاحب والی میں سمیتا ہوں اس میں تو ٹھیک ہے وہ کوئی پوزیٹیف بات ہے اگر جن کے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں یا جس طرح یہ بات کر رہے ہیں واپس آ جائیں جو بڑے بڑے ہیں جو مشکل پرسیجر ہے شاید یہ لگے ہوئے یہ گورمنٹ لگی ہوئی ہے دیکھیں اللہ کرے لیکن یہ جو بات آپ نے رائٹو والی بات کی ہے وہ ایک تو خیال اتنے اہم ہی نہیں فیفٹی فیفٹی سکس بلین کی میں نے اخبار میں پڑا تھا لیکن میں ایک پرسیجر کے تیعت